میرے سے کم لیکن یہ بتائیے کہ جب یہ آپ کی کچھ نہیں جلی تو آپ نے یہ لازوال کرنے کے عارے میں کیوں سوچ وہ لازوال تو ایسے ایک چینج کے لیے تھا نا بھائی راہت کازمی نے کامپیرنگ کی ایوارڈ کی تو ہم نے سوچا کہ ہم کامپیر ہو کے اداکاری کریں کم خراب ہی کرنا نا کس دار اس وقت کیا آپ بحیثیت اداکار آئے تھے یا کامپیر کے نہیں میں تو آیا تھا یہاں نیوز کاسٹر کے طور پر اگر خالد ہمیں ناراض نہ ہو تو میں نے نیوز میں ذرا جذبات ڈال دی آج سو آدمی کشتی کے حادثے میں ڈوب گئے تو انیس ڈیڈی بیٹھے وے ہیں کامرامین یہ بھاگتے وے آئے مسلودین سے کہا انہوں نے کہا بندہ تو نائجیریا کا ہے اردو اچھی بولتا ہے میں دل برداشتہ ہو کے چھوڑ گیا تو پھر ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا ایک یہاں پر فاروق زمیر صاحب تھے ڈاکٹر خالد سعید بٹ تھے خالد سعید بٹ ذرا فرانسیسی انداز میں پنجابی بولتے تھے تو اگلے دن فاروق زمیر صاحب نے ٹیسٹ لیا ان کا انداز کچھ ایسا تھا آج بھی سمجھ نہیں آتا اس وقت تو بالکل پتہ نہیں چلتا تھا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم ڈیالک پڑھنے شروع کر دو اور پھر انہوں نے کہا مطلب یہ کہ بند کر دو اور جب انہوں نے مجھے بند کر آئے ڈیالک اصل ایکٹنگ میری اس کے بعد شروع ہوئی تھی بارل سلیکٹ ہو گئے ہم اور خالد سعید بٹ صاحب نے ایک سو سی سیڑھیاں چڑھوا دینی اور کہنا پوڑیاں چڑھ کے آئیوں نہ تے پتہ نہ لگئے کہ پوڑیاں چڑھیاں نے تے سار روک کے اپنا فیر ایکٹنگ پر ایکٹنگ پر ایکٹنگ یہ نقلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اس میں بھی یعنی کومیڈین بھی ہیں آپ یہ تو مجھے آج پتا چلا ہاں موئن اختر سے سکھا اچھا آج ہی آج میں نہیں نہیں ہم بڑے دیر کے پرستار ہیں ان کے تو اب یہ بتائی کہ یہ دو چھار لوگوں کی تو آپ نے بہت اچھی نقلیں ہوتا نہیں کسی اور کے بارے میں اگر اور یاور صاحب میرے اتنے قریب ہیں کہ میں ان کی رینج میں ہوں باکسنگ کی لیکن میں ان کا بہت پرستار ہوں پہلا ڈراما ہم نے انہی کے ساتھ کیا تھا تو یاور صاحب کا ہے ایک خاص انداز اور بڑے ظالم ہیں سارے ٹی وی پروڈیوسر ظالم ہوتے ہیں اداکار بچارے مسلوم ہوتے ہیں پہلے کام لینے کے لیے پھر کام میں وہ نقائص جب نکالتے ہیں اور سب کے سامنے بیزتی تو محسن رزوی ہمارے بڑے سینئر فنکار ہیں اچھی بلی ایکٹنگ کر رہے تھے وہ اور جب وہ سین چلا تو اس میں تھا کہ محسن رزوی نے شکایت کی کہ یاور صاحب کمان ہو گئی اداکاری میں کر رہا ہوں اور شاہٹ آپ بکری کا دکھا رہے ہیں چنجی بات ایسے ہے کہ بکری کے چیرے کے اوپر زیادہ تاثرات تھے اور یاور صاحب کے پاس ہی وہ ہی محسن رزوی صاحب ہی ایک دن کہہ لگے کہ یاور صاحب کیا خیال ہے تھوڑا تھے بالوں میں چونہ لگا کے تھوڑی ایج کر لوں اب ان کی ایج آپ کو پتا ہے تھوڑی ایج نہیں لے لوں کہنے کہ نہیں نہیں مجھے ینگی چاہیے اور نصار قادری بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں ان کا ریکوڈ ہے کہ وہ پاکستان کے تمام سٹیشن سے انہوں نے بغیر نو سی کی اداکاری کی بھی ہے تو وہ آگے کہ جاور صاحب بڑی دیر ہوئی بس دل تڑپ رہا ہے کچھ اندر ایک ایک کرب ہے ایک تخلیق کا تو کوئی کام چان جی کاراچی سے آیا تو تو بیسے بھی سارے خرش کر دیئے تو اچھا اس سکرپ میں اس 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 سکرپ میں ایک رول ہے میجان اچھا 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 میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہم اچھا اچھا سکتے ہیں لیکن اس کا ایک آپ نے ایک مود جو چھوٹا ایکٹر نہیں دے سکتا آپ دے سکتے ہیں جی میروانی جی میروانی آپ کی وہ ہے ہیگرڈ ٹیٹر ٹیٹائیڈ سارے زخم and he's coming اور what what he's coming اور اور آیا ہے میدان جنگ چو اور سامنے بادشاہ تربار فین فیر گرینجر اچھا 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 مرن لگا ہے لیکن انہیں سا ڈکے نے اپنے کہ بادشاہ کو خبر سناوں گا اور پھر مر گوا ہے اور وہ آیا ہے اور آکے گرا ہے وہ جب سامنے جان سامنے سامنے تو انہیز فال سامنے سامنے ہوئے دعوت ہوئے دعوت ہوئی بیس پچیس لوگوں کا نسار کادری لے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا اگلے دن آئے ہو انہوں نے کہا سامنے کا جی ریابر تھا بہت سا بہت سا ڈراما تھا وہ کہہ نگا جی نسار جی آپ نہیں بول رہے سر وہ آپ کہہ رہے تھے بڑا گرینڈ ایک سپائی ہے اور وہ گرے گا اور پورا بادشاہ ہی گر جائے گا تو وہ تو ایک نکتہ تھا آیا اور آکے بس نکتہ سا گر گیا چان جی شوٹنگ بادشاہ کے نکتہ نظر سے کی تھی